ازم استحکام آپریشن پر ایوان میں سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائے جائے گا حکومت نے فیصلہ سنا دیا وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ازم استحکام آپریشن کیسے کیا جائے گا اس پر بحث کریں گے ہم یہاں سلامتی کمیٹی قبولائیں گے وزیر آزم بھی اجلاس میں بیٹھیں گے ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے ہم نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ان کیمرہ بلائیں گے بیریسٹر گوھر کو جواب دیتے ہوئے کہا ایپ ایکس کمیٹی میں آپ کے وزیر آلہ تھے انہوں نے آپریشن پر کوئی احتراز نہیں کیا اپوزیشن نے آپریشن عظم استحکام کی مخالفت کر دی قومی اسمبلی اپوزیشن کا شدید شور شرابہ حکومت کے بھی تنزورتانے خواجہ آصف کی تقریر کے دوران ایوان حکومت مخالف ناروں سے گونجتا رہا احتجاج سے پریشان خواجہ آصف کی مدد کو وزیر قانون آزم عظیر تارٹ بھی پہنچے کان میں وزیر دفاع کو مفید مشورے دے ڈالے بولے ہیڈ فون لگائیں اور کھینچ کر رکھے خواجہ آصف کا اپوزیشن پر گالیاں دینے اور ذاتی مفادات کے تحفظ کا الزام اپوزیشن عراقین بھی باز نہ آئے سپیکر ڈائس کا گھراو کیے رکھا زم شدہ ازلام اپریشن کے فیصلے کے خلاف نارے بازی جے یو آئی عراقین بھی یک زبان ہو گئے احتجاج میں اپوزیشن کا شانہ بشانہ رہے وزیر دفاع کا اپکس کمیٹی کے فیصلے ایوان میلانے کا اعلان بولے اپریشن عظم استحقام کا فیصلہ علی امین گنڈاپور کے سامنے ہوا مگر یہ لوگ صرف تشدد کی سیاست کرنا چاہتے ہیں خواجہ آصف کے اپوزیشن کو تانوں پر قومی اسمبلی کا شور شرابہ دعویٰ کیا پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کمپرومائز ہے شہری آرہ افریدی کے بیان کے حوالے دیا خواجہ آصف کے بیان پر شہری آرہ افریدی بولے وزیر دفاع نے بہت بڑا الزام لگایا جھوٹے پر اللہ کی لانت بیریسٹر گوھر میرے چیرمن اور عمر ایوب میرے لوپوزیشن لیڈر ہیں کوئی اپیکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بالا کر نہیں تحریک انصاف نے وزیر آزم کے اعلان کردہ آپریشن کی حمایت سے انکار کر دیا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے واضح کر دیا کوئی بھی آپریشن پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر منظور نہیں کہا کوئی فیصلہ یا معاہدہ ہوا ہے تو پارلیمنٹ بلائیں اسد کیسر بولے اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے اور پارلیمنٹ میں بات تک نہ ہو یہ مارشاللہ ذہنیت ہے ایسے کسی فیصلے کی حمایت نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے باور کروا دیا کہ کسی اور کی جنگ میں خود کو نہیں دھکہل سکتے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا خیبر پختونخواہ میں زمشدہ قبائلی ازلا میں ممکنہ آپریشن کی مخالفت کا فیصلہ سیاسی پارلیمانی اور قانونی معاملات پر بھی غور کیا گیا اور کراچی میں گارڈن نشتر روڈ پر بجلی کی طویل بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج علاقہ مکینوں نے ٹائرز جلا کر رکاوٹیں لگا رکھی روڈ بلوک کیا رکھا احتجاج کے باعث شدید ٹرافک جیم رہی مظاہرین کے مطابق علاقے میں چودہ گھنٹے سے بجلی نہیں آ رہی آنکھ مچولی صبح سے جاری ہے متعدد بار شکایت کی گئی مگر شنوائی نہ ہو سکی